السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل مولانا تاریخ جمیل کو ہارڈ اٹیک بیٹے کی دعاوں کی درخواست مولانا تاریخ جمیل پاکستان کی ایک بہت ہی ممتاز مذہبی سکولر مقرر ہیں مولانا تاریخ جمیل کو ایک بہت پڑھا لکھا پاکستانی مذہبی علم بھی سمجھا جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امن، محبت اور انسانیت کا پیغام پھیلاتے ہیں مولانا تاریخ جمیل بین الاقوامی سطح پر مشہور مذہبی سکولر ہیں اسلام اور بنینوں اسلام کے لیے ان کی لا محدود خدمات کی وجہ سے مددہ ان سے محبت کرتے ہیں آج ان کی صحت کے حوالے سے افسوس ناق خبر سامنے آئی ان کے بیٹے یوسف جمیل نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ مولانا تاریخ جمیل اس وقت دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے کینیڈا کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے والد مولانا تاریخ جمیل کی حالت مستحکم ہے مولانا تاریخ جمیل کے صاحب زادے نے بھی دعا کی درخواست کی ویسے یہ خبر انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے اور ان کے دل کے دورے کی خبر سن کر مددہ صدمے میں ہیں مولانا تاریخ جمیل کی صحت کی خبر سن کر مددہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تقریبا ہر کوئی ان کی صحت کے لیے پریشان ہے اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کر رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت بہت ضروری ہے کیونکہ قوم کو ان کی خدمات کی ضرورت ہے جو وہ اسلام کے لیے کرتے ہیں نیوز اینکر وسیم بادامی نے بھی اپنے اسٹاگرام پر پوسٹ کو شیئر کیا جس پہ انہوں نے مدہوں کے لیے ایک پیغام دیا تھا اور انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو آج صبح کنیڈا میں دل کا دورہ پڑھنے پر ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے اب حالت قدر بہتر ہے آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے وسیم بادامی کی پوسٹ پڑھنے کے بعد مدہوں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ وسیم بادامی بھی اس وقت ٹورنٹو کینیڈا میں موجود ہیں اور وہ باخبر رکھ رہے ہیں اپنی عوام کو ہماری بھی دل سے دعا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل کو اللہ پاک جل سے جل سے احتیابی عطا فرمائے آمین تینکس فور واشنگ مائی ویڈیوز ٹیک کیر اللہ حافظ